نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوستان کی طور میں اپنے چینل پر آپ سب ہی کہے گئے پھر سے سواقت کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ ایک چارکول درائنگ کریں گے ویلو چاکول یوز کر کے اور آرٹسٹک طریقے سے کیسے ایک پوٹریٹ کو اپروچ کرنا چاہیے ہمیں اس بارے میں بات کریں گے تو چلی اس کی شروعات کرتے ہیں اور دیکھیں گے کیسے ریزلٹس آتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کون سی ویلو چاکول میں یوز کرنے والا ہوں یہ ہے جنرلز برینڈ کی ویلو چاکول جو کی بہت ہی ریناؤنڈ کمپنی ہے آپ کو پتہ ہی ہے جنرلز کے چاکول کے بارے میں اور ورڈ وائٹ لیول پر بہت سارے آرٹسٹس چاکول کو یوز کیا کرتے ہیں اور مجھے تو کافی اچھے لگی میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں اس چاکول کو اور ہر بار ایک اچھے ریزلٹس دیتی ہے تو ابھی یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں سائیڈ میں کہ میں کیا ڈراؤ کرنے والا ہوں اور یہ ہیں بھارت کے مہانسانت رمن مہرشی جس کو میں یہاں ڈراؤ کرنے والا ہوں اور ابھی جو اپروچ آپ دیکھیں گے وہ آپ دیکھنے سیکھنے کوش کریے گا اس میں فنشنگ وغیرہ تو آپ دہی لیں گے میرے جو پاپس ہے یہاں سکھانے کا آپ کو کہ اپروچ دیکھئے ابھی یہاں پہ میں نے کوئی بھی آؤٹ لائنس نہیں ڈراؤ کری ہیں اور نہ ہی کچھ ایس سچ کوئی لائنس ڈراؤ کری ہیں نہ ہی کوئی گریڈ ہے جسٹ لائٹ ان شیڈز کو میں آپٹ کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں ایک آرٹس جیسے ڈراؤ کرتا ہے پورٹریٹ کو میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنایا ہے اس پہ اور پھر سے لوگ بولتے ہیں کہ چاکول پہ بھی کر کے دکھائیے تو چاکول پہ کر رہے ہیں آج اس کو گریفائٹ سے بھی کیا ہے چاکول سے بھی کیا ہے آج پھر ایک اور کرتے ہیں کیونکہ اس میں مزہ بہت آتا ہے اس لئے اس کو کرنے کا بہت من کرتا ہے بار بار جب آپ اس کو سیکھ لیں گے نا ایک بار تو آپ کو ہر پورٹریٹ اسی طرح کیسے ڈراؤ کرنے میں کامن کرے گا بیگنرز پوچھتے ہیں کہ ہم آؤٹ لائن کیسے ڈراؤ کرنے لیکن جب ان ٹیکنکس کو آپ دیکھیں گے نا تو آپ بھول جائیں گے اس چیز کے بارے میں کہ آؤٹ لائن کو کیسے ڈراؤ کرنا ہے یا کیسے نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ اتنے importance رکھتا ہی نہیں ہے approach دیکھئے friends یہاں پر light and shades کو کیسے opt کرنا ہے اور جو اس پورے portrait کو finish کرنے میں time لگتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ outline ڈراؤ کرنا پھر اس میں grey values بھرنا it's not a very big challenge thing but یہاں جو ہم کر رہے ہیں that is something کی جس میں risk بھی ہے challenge بھی ہے اور values اگر ادھر ادھر ہوتی ہیں تو پھر you have to again redo it ٹھیک ہے تو اس چیز کو دھیان رکھے گا ابھی میں کیا کر رہا ہوں پورے area کو capture کر رہا ہوں جو paper میں نے یہاں use کیا ہے friend وہ ہے ایک cartridge paper rough paper textured paper bristol willem surface ہے یہ اور آپ کوئی بھی cartridge paper use کر سکتے ہیں جس میں تھوڑے سے texture ہوں جس میں تھوڑے سے tooth ہوں نظر آئے جو آپ کو paper کے اوپر teeth ہوں تھوڑے تھوڑے تو وہ آپ use کر سکتے ہیں بہت smooth paper پہ مت کیجئے گا اس کو تو آپ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں جو first layer میں نے opt کی تھی اس layer کو میں پورا پورا ہلکہ کر رہا ہوں ڈل کر رہا ہوں تو یہ kind of under painting اگر اس process کو آپ سمجھ پائیں کہ ایک background create کیا گیا اس پورے image کے جہاں جہاں dark values تھی بلکل roughly بینہ کسی as such measurement کے rough ایک portrait draw کیا rough sketch draw کیا ایک طریقے کا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر further finish کر رہا ہوں ہم اس کو اور یہاں اب تھوڑا سے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں value کو آگے بڑھا رہے ہیں second layer opt کر رہے ہیں تو یہاں میں چاکول pencil کو use کر رہا ہوں کیونکہ below چاکول کیا ہوتا ہے paper پہ retain نہیں کر باتا paper پہ رہنے کے لیے اس کو کسی ایک اور kind of charcoal کی ضرورت ہوتی ہے یا تو پھر compress charcoal ہو یا پھر charcoal pencils ہو تو اس کے لیے یہاں پہ میں ایک normal charcoal pencil کو use کر رہا ہوں ابھی دیکھے گا آگے چل کے اور کچھ بھی کام آئے گا below charcoal کا ابھی یہاں پہ کام اس کا ختم نہیں ہوا ہے ابھی ہم جانے کے والے under painting kind of thing ایک background create کیا ہے اس کا اور اس کے بعد پھر میں further charcoal کو use کر رہا ہوں charcoal pencil کو use کر رہا ہوں اور values کو کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں resemblance لانے کی کوشش کر رہا ہوں حالانکہ یہ بھی ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا draw کر رہے ہیں بڑ جب آپ results دیکھیں گے آخری میں تو آپ کو واقعی سمجھ آئے گا کہ basically یہ ساری جو محنت ہے یہ کس لیے کی گئی اور بہت challenging ہے friends یہ definitely میں بولوں گا میں اب تک جتنی بھی drawing آپ کو بتاتا ہوں سکھاتا ہوں ان سبھی میں اگر مجھے کو یہ کہے کہ سب سے زیادہ authentic اور سب سے زیادہ artistic اور سب سے زیادہ challenging کونسی drawing ہوتی ہے تو وہ یہی لگتی ہے کہ جس کو کرنے کے پہلے بھی ہمیں دو بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو کیا جائے یا نہ کیا جائے یا پھر کتنا time لینے والا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ end میں جا کے پورا portrait کچھ کا کچھ بن جائے but you have to do it اگر آپ کو ایک اچھا artist بننا ہے then you have to do such things take those challenges otherwise پھر وہی طریقے جو پہلے opt کرتے آ رہے ہیں آپ outline draw کرنے کے and then اس کے اندر values کو shade کو بھرنا وہ اس میں کوئی challenge رہنی جاتا ہے certain time کے بعد آپ کو اس سے بھی وہ ہو جائے گا کہ اب تو اس کے بعد اور کیا ہے next level کیا ہے next level پھر یہی سب ہے کہ اب light and shades کے ثروح اپنے portrait کو finish کرنے کے کوشش کریں background create کریں portrait کا and then اس کے بعد draw کریں ڈیر وغیرہ کو بھی کچھ certain measurement لے کر کے fix کرنے کوش کر رہا ہوں کیونکہ حالکہ یہ اتنا بہت important role نہیں ہے آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سارے artist تو اتنا زیادہ finish ہی نہیں کرتے ہیں portrait کو کیول main features draw کرتے ہیں eye nose وغیرہ کو اور اس کے بعد باقی سارے features کو as it is ہی چھوڑ دیتے ہیں حالکہ وہ ابھی india میں اتنا زیادہ لوگ اس کو نہیں appraise کرتے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے خاص کر مجھے یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ basically challenge وہی ہے دیکھیں کیا ہوا کہ پھر سے میں نے values کو odd ڈل کیا پورا finished portrait it's not a very big challenge جبکہ آپ values کو نکال کے کیسے لے آپ آ رہے ہیں آپ کا approach کیا تھا وہ ایک بڑا challenge مانا جاتا ہے portrait field میں اب دیکھیں میں پھر سے willow charcoal کو لے کے آ رہا ہوں تو دو layer ہو گئی ہیں اور third layer کرنے سے پہلے میں willow charcoal کو پھر سے apply کر رہا ہوں کہ values جہاں مجھے odd dark چاہیے وہاں میں odd dark values کو opt کر رہا ہوں میں sides کو use کر رہا ہوں willow charcoal کے اور بہت ہلکے سے pressure دیں گے تو بھی چلے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو بہت pressure دینے کی ضرورت ہے کچھ companyوں کے willow charcoal بہت break بھی ہوتے ہیں ابھی تک جنرل سے جتنے میں نے use کیا ہے اس میں سے ایک بھی break نہیں ہوتا آپ چاہے جتنا بھی pressure لگا لو تو یہ ایک اور خاص بات ہے اب دیکھیں third layer پہ آ گئے ہم اور اب میں پھر سے charcoal pencil کو use کر رہا ہوں سیم charcoal pencil کو use کر رہا ہوں کیول values کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کچھ certain measurements کو لے کر کے values کو final کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی یہ آپ کو portrait ایسا نہیں لگے گا کہ یہ finished ہو گیا ہے یا ہونے بھلا ہے کیونکہ ہم اس پہ regress کام کر رہے ہیں ہم اس پہ work کر رہے ہیں values کو نکال کے لہ رہے ہیں نہ کی ایسا دیکھیں اس میں process بالکل reverse ہو جاتا ہے جو normal ہی آپ کرتے ہو تو اس میں کیا کرتے ہو آپ سب سے پہلے values لے آتے ہو outline draw کر لیتے ہو eye کو draw کر لیا nose کو draw کر لیا اور اس کے بعد اس میں کیول shades کو opt کرتے ہیں یہاں ultra process ہے shades کو پہلے opt کر لیا ہے اور اب اس کے اندر values کو identify کیا جا رہا ہے ڈھونڈا جا رہا ہے ایک ایک کر کے eyes یہاں ہونی چاہیے یا nose یہاں ہونی چاہیے دونوں ہی process بالکل الگ ہیں اور یہ زیادہ challenging ہے یہ تو میں کھلے عام کہہ سکتا ہوں کھلے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ہی میں نے کیا ہے اس لیے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ زیادہ challenging ہے اس کے comparison میں کیونکہ اس میں risk factor زیادہ ہے اور گلتی ہو جانے کے بعد پھر آپ اس کو آپ کو regress کام کرنا پڑتا ہے اس کو صدھارنے کے لیے اب یہاں دیکھیں ایک اور important چیز آگئی یا آپ eraser pencil یا پھر آپ needed eraser بھی لے سکتے ہیں دونوں میں سے کچھ بھی ہو آپ کے پاس وہ use کر سکتے ہیں اب یہاں یہ جو pencil ہے یہ ایک pen یہ ایک normal pencil کی طرح white pencil کی طرح کام کرے گی اور values کو نکالنے میں ہماری مدد کرے گی light کو نکالنے میں ہماری مدد کرے گی shades تو ہم نے opt کر لی ہیں اب light کو نکالنے کا کام شروع ہوگا تو اس میں آپ needed eraser بھی use کر سکتے ہیں اور اگر eraser pencil ہے تو اور اچھی بات ہے تو اب normal eraser کو چھوٹے چھوٹے pieces میں کٹ کے اس کو آپ اس طریقے سے use کر سکتے ہیں کہ وہ normal eraser کے طور پر use ہو جائے گا pencil eraser کا کام کر سکتا ہے بس یہ دھیان رکھے گا کہ جو eraser ہو وہ تھوڑا hard ہو بہت soft eraser ہوگا تو کام نہیں کرے گا تو تھوڑا hard جو نیٹراج والے آتے تھے پرانے time کے یا کوئی اور اگر آپ کو sharp والا مل جائے جس کے edges بہت شارپ ہوتے ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں بہت اچھے سے use ہوتا ہے میں نے کیا بھی ہے اس کو اور پھر ابھی میں فردر کیا کر رہا ہوں hair میں بھی میں کچھ values کو لانے گوشت کر رہا ہوں جہاں lights ہے جہاں darkness ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے friend کہ آپ اس میں یہ نہیں expect کرتے ہو اور یہ آپ کی requirement بھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ 100% resemblance یا 100% match کو لے کے آئیں یہاں آپ کا challenge یہ ہوتا ہے کہ آپ کا approach جو تھا وہ challenging تھا اور جو results آئے ہیں وہ آپ کے ایک دم artistic results آئے ہیں نہ کی اس کو realistic کے اس پر نہیں judge کر رہے تھا کی بلکل real بننا چاہیے یا بلکل ایک ایک چیز ایک ایک value آپ کو ایک جیسی دکھنے چاہیے کیوں کیونکہ آپ کا approach different تھا آپ کا approach نہیں تھا کہ آپ نے outline لائی اور پھر اس کے بعد اس نے values پڑی تو دونوں جب approach بدلتا ہے تو expectations بھی بدلتی ہیں results کی expectation بھی change ہوتی ہیں تو اس تیجھ کو ہمیشہ دھیان رکھے گا کہ جیسا آپ کا approach ہوگا ویسے ہی آپ کے results آئیں گے اب دیکھیں جیسے beard میں بھی ہم نے وی کیا dark values کو پہلے opt کیا اور اس کے اوپر پھر light values کو opt کیا تو یہ سمارٹ طریقہ ہے کام کرنے کا زلدی کیسے آپ results لا سکتے ہیں ابھی بیٹھ کے ایک ایک hair کو draw نہیں کرنا کہ ایک ایک shape کو پہلے create کریں گے pencil گے through پھر اس کے بعد اس میں values کو بھریں گے تو یہاں کیا ہے یہ آپ کی آپ نے پہلے dark values کو opt کیا اس کے اوپر پھر آپ light values کو کیول resemblance نکال کے لے کے آ رہے ہیں تو دونوں کے approaches میں difference ہے اور یہ جو approach کا difference ہوتا ہے یہی آپ کے results ہے وہ different لے کے آتا ہے اور تب ہی آپ generally differentiate کر پاتے ہیں کیسے کس نے draw کیا ہے کیا approach use کیا ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ finish کیا ہے اور کافی حد تک values سے میں satisfied ہوں اور اس میں آپ کو خود ہی judge کرنا ہے کہ کب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کی values اب جو ہیں جو resemblance ہے وہ آپ کو achieve ہو گیا ہے کوئی اور یہ چیز recite نہیں کرے گا یا آپ کو خود decide کرنا ہے کہ آپ results سے satisfied ہیں کی نہیں تو مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہے میرے لیے یہ results okay ہے تو اب میں اس کو یہیں پر finishing کے لیے اب میں آگے بڑھنے لگا ہوں تو یہاں پہ آپ جب بھی اس طرح سے draw کریں تو آپ original image کو give a look reference کے طور پر لیتے ہیں اور characteristics کو پکڑتے ہیں جو اس کا characteristics ہے original image کا اس کو پکڑ کے لانے کی کوشش کرتے ہیں نہ کی بلکل آپ as it is draw کرنا یا ڈٹو draw کرنا بلکل ملتا جلتا realistic سا وہ ایسا نہیں کوشش ہوتی approach difference ہے تو results بھی difference ہوتے ہیں تو friends مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ tutorial پسند آئے ہوگا اور کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو ملا ہوگا definitely کیونکہ ہمارا approach بالکل الگ تھا طریقہ الگ ہے تو thank you friends please subscribe کو subscribe ضرور کیجئے گا اور اس کو مجھے finish کرنے میں around two to three hours لگے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا time saving کرا سکتے ہیں اور کتنے quick results دے سکتے live demonstration میں بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو thank you friends please subscribe ضرور کی جگا آگے تکیو once again